اور چھترپو سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایک بار پھر ماما کا بلڈوزر چلا اور کوکھیات بدماش پیاز خان کا عوید نرمان ڈھاہا دیا گیا نزول کی جمین پر قبضہ کیا ہوا تھا مکان بنانے کے لیے اور مکان بنایا ہوا تھا اس پر کوتوالی تھانک شتر کے جیل روڈ پر کارروائی جاری ہے دراصل ایڈی ایم اور سی ایس پی سہیت بھاری سنکھا میں پولیس بل موقع پر اور یہ تصویریں اس دوران کی جب ماما کا بلڈوزر وہاں چلا ایک بار پھر کوکھیات بدماش پیاز خان کے عوید نرمان پر یہ کارروائی کی گئی اور اس ایکشن کے بعد اب اگلا نمبر کس کا ہے یہ دیکھنے کا بھی وشہ رہے گا چونکہ جو بھی سماجک تتوہ کسی بھی آپرادیک طرح کی گتی ویڈیو میں شامل ہیں سماج کو کسی بھی طرح سے اشانتی لے رہے ہیں تو ایسے میں ان پر عوید نرمانوں کو ان کے بس کیا جا رہا ہے چن چن کر ان کے دوارا قبضہ آئی گئی جگہوں کو قبضہ مکت کر آیا جا رہا ہے اور چھترپور سے نزول کی بھومی پر کیے گئے عوید نرمان کو بس کر کے اس کی ایک اور بانگی دیکھنے کو ملی ایڈی ایم اور سی ایس پی سعید بھاری سنکھا میں پولیس بل وہاں موقع پر موجود رہا اور ان کی موجودگی میں یہ بلڈوزر کار روائی عمل میں لائی گئی جہاں نزول کی بھومی پر بنے عوید نرمان کو دھوست کر دیا گیا اور ایک نہیں دو دو بلڈوزر لگا کر وہاں پر جیسی بھی مشین لگا کر انہیں توڑ دیا گیا یہ نزول کی بھومی پر عوید روپ سے بنایا گیا مکان تھا جو کہ ککھات فیاض کا بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ فیاض خان کا عوید نرمان دھوست کر دیا گیا اور کونڈا گاؤں میں کشکال گھاٹی میں ایک بار پھر لمبا جام لگ گیا دراصل ایک ٹرک کا پٹا ٹوٹ گیا جس سے گھاٹی میں یہ لمبا جام لگ گیا اور گھاٹی کے دونوں اور گاڑیوں کی کتار لگ گئی موقع پر پہنچی پولیس کشکال تھانے کو پولیس کشکال تھانے کی پولیس موقع پر پہنچی اور یہاں سے قبضہ مکت کرائی جانے کے لیے ٹرافک بحال کرنے کے لیے پریاس کیا جا رہا ہے اور اس اسیام کو کھلوانے کے لیے ونوے کر کے اسے کھلوانے کا پریاس کیا جا رہا ہے ویویک ہمارے سیوگے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں موجود ویویک کیا ستھتی ہے فیلال کیا تازہ اپ ڈیٹ پل پا رہا ہے کتنی دیر اور جام سے جوجنا پڑے گا لوگوں کو دیکھیں اسی بتا دوں کہ یہ کشکال گھاٹ میں جو جام لگا ہوا ہے اس میں ابھی سمجھ لگے گا کیسی جو سرک کا پٹا ٹوٹا ہوا اس کو وہاں پر سزارنے کا سام کیا جا رہا ہے اور ابھی حالات یہ ہیں کہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کو ایک ایک کر کے نکالا جا رہا ہے اپنے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہفتے میں دوسری بات جام لگا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بڑی راپر واہی ہے اور راپر میں ہندو راپسٹو پر کانگریس ودھائک کے بیان سے پارٹی پلہ جھاڑ رہی ہے ودھائک انیتا شرما کے بیان سے کانگریس نے گنارہ کر لیا ہے یہ ودھائک کا نجی وچار ہے کانگریس کا اس پر کہنا ہے کانگریس کا وچار الگ ہے کانگریس پارٹی سمویدھان کے ساتھ کھڑی ہے اور کانگریس پارٹی ہر دھرم کو ماننے والی پارٹی ہے ہندو راپر کانگریس ودھائک نے بیان دیا تھا در ایسل ہندو راپر کے سمرتھن میں ودھائک کے دوارہ بات کہی گئی تھی اور اب اس پورے معاملے میں پارٹی کی طرف سے اس پر سپششی کرنایا اور ودھائک انیتا شرما کے بیان سے پارٹی نے کنارہ کر لیا ہے اور پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ودھائک کے نجی وچار ہو سکتے ہیں سوشیلا نند شکلا نے اس پر سپششی کرنا دیا ہے اور کہا ہے کہ پارٹی سمویدھان کے ساتھ کھڑی ہے سمویدھان میں جو اُلیک ہے دھرمی پیکستہ کا کانگریس پارٹی نہ اس کے ایک انچ دھر ہے نہ ایک انچ دھر ہے ہم سمویدھان کے دھرمی پیکستہ ستھانتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بریک لے رہے ہیں یہاں پر ہیٹ لائنز پرزنٹ اٹ بار پیٹ صفہ آیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع ہیٹ لائنز پرزنٹ اٹ بار پیٹ صفہ آیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع بچے دھرماندھر کا ہونا چاہیے رازدروپ کا مقدمہ سمپتی کر لینی چاہیے سب ستبڑا بھون اگنی کان میں باری نقصان نقصان کا پرارمبک آنکلن تیس کروڑ تک پہنچا جانچ کمیٹی آج سرکار کو دے سکتی ہے ریپورٹ ستبڑا بھون اگنی کان میں تھے سل ٹیم کی سیمپل کی ریپورٹ بھی آئے گی جلد پرانے بھون کو ہی رینوویٹ کرنے کی تیاری تیس گل میں گرمی کا ستم جاری ہے موسم دبھاگ نے چیتاب نہیں جاری کیا اگلے تین دنوں کے لیے الٹ جاری کیا گیا ہے بلاسپور آئی پر دور کے سنبھاگ کے لیے الٹ ہے تینوں سنبھاگوں کے زلوں کے تاپمان میں بڑھوتری کی آشنکہ ہے کانگریز کے پریشکشن شیور میں شامل ہونے دور پہنچے سیم بھوپیج بھگیل پارٹن سے ہوگا آگاز پی سیسی ادھیاکش کے ساتھ پارٹی کے پتہ دیکاری ہوں گے شامل تیلنگانہ کے پانسو کسانوں نے سیم بھوپیج بھگیل سے کی ملاقات چھتیس گڑھ میں کسان احتیشی یوجناؤں کے لیے کی سیم کی تاریف تیلنگانہ کے پارم پر ایک وستر گونگڑی پہنا کر سیم کا سواگت جگدالپور میں بی جے وائی ایم کے کارکرتا ٹھیکے پر کچھرا لے کر پہنچے نگم دفتر شہر میں فیلے کچھرا پر جتایا آکروش نگم پرشیاسن کو دیا سات دنوں کا اٹی میٹم نگم کمیشنر کو سوپا گیا پن فلم آدھی پروش آج پردے پر آئی نرماتاؤں نے پوروے گوشنا کے مدنظر تھییٹر میں بھگوان انوان کے لیے رکھی ایک سیٹ ریزر وائیپر میں تھییٹر میں بھگوان انوان کی سیٹ کی تصویریں آئی سامنے موبال میں سیم آؤس میں بیٹھکوں کا دورچاری زلوں کی کور کمیٹیوں کے ساتھ سیم شیوراج کا منتھن چناوی رن نہیں تھی اور زمینی حالات پر چرچا کرناڑک میں دھرماترن کانون کو لے کر گری منتری کا کانگریز پنشانہ کا کانگریز کا ہاتھ لف جہاد کے ساتھ کانگریز کا یہ ہیڈن ایجنڈا کرناڑک میں دھرماترن ویروہ دی کانون ماملے کو لے کر ویڈی شرما کا ٹویٹ کہا کانگریز نے کانون کو واپس لے کر دکھایا اپنا اصلی چہرہ کمنلات اور کانگریز پارٹی دھرماترن کے سمرت دور میں بجرنگ دل کے کارکرتاؤں کی پٹائی پر سرکار کا ایکشن اے ڈی جی اس طرح کے ادھیکاری جا کر سبھی بندوں پر کریں گے جانچ انچارج تھانا پروہاری کو تتکال لائن اٹیچ ایم بی بی ایس کے سلے بس میں راشتری ویڈیان آئیوگ نے یہ بدلاؤں میڈیکل چھاتروں کو گود لینا ہوگا ایک پریوار ایڈیشٹل لیتے سمیں پریوار کو لینا ہوگا گود میڈیکل چھاتر پڑھائی کے دوران گود لیے پریواروں کی صحت کا رکھیں گے خیال گرامین علاقوں میں لگانے ہوں گے چکسہ شیور اپنی دیکھ ریکھ میں مریض کو پہنچائیں گے اسپتال سرکاری یوجناؤں کے تحت علاج کی کرنی ہوگی ویوستہ اکیم کاشی سمیرو پیٹ کے شنکرہ چارے سوامی نریندرہ نند کا بیان ہندو پیدا کرنے پانچ بچے دھرماندھر کا ہونا چاہیے رازدرو کا مقدمہ سمپتی کر لینی چاہیے سب ستپڑا بھون اگنی کان میں بھاری نقصان نقصان کا پرارمبک آنکلن تیس کروڑ تک پہنچا جانچ کمیٹی آج سرکار کو دے سکتی ہے ریپورٹ ستپڑا بھون اگنی کان میں تیسل ٹیم کی سیمپل کی ریپورٹ بھی آئے گی جلد پرانے بھون کو ہی رینوویٹ کرنے کی تیاری تیسگر میں گرمی کا ستم جاری ہے موسم دبھاگ نے چیتاب نہیں جاری کی اگلے تین دنوں کے لیے الٹ جاری کیا گیا ہے بلاسپور آئے پر دور کے سنبھاگ کے لیے الٹ ہے تینوں سنبھاگوں کے زلوں کے تاپمان میں بڑھوتری کی آشنکہ ہے کانگریز کے پریشکشن شیور میں شامل ہونے در پہنچے سیم بھوپیج بھگیل پارٹن سے ہوگا آگاز پی سیسی ادھیاکش کے ساتھ پارٹی کے پتہ دیکاری ہوں گے شامل تیلنگانہ کے پانسو کسانوں نے سیم بھوپیج بھگیل سے کی ملاقات چھتیس گرمے کسان احتیشی یوجناؤں کے لیے کی سیم کی تعریف تیلنگانہ کے پارم پر ایک وستر گونگڑی پہنا کر سیم کا سواگت جگدالپور میں بی جے وائی ایم کے کاری کرتا